جلسہ عظمت خوران اور ختم نبوت کی عنوان پر ایک جلسہ گنج شہیدہ جھرہ آصف نگر میں مناخت کیا گیا اس جلسے میں پی تریخات رہبر شریعت شہزاد حضور غازیہ ملت تاجل علماء حضرت علماء مولانا شاہ سیعت نورانی میاں اشرف اشرفی الجیلانی نے شرکت کی آئیے دیکھتے ہیں ذمہ داران کا کیا کہنا ہے ناظرین کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت ہی مسررت کے ساتھ یہ مزید آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں کچھ دن پہلے آج سے تیس پچیس دن پہلے اس جلسے کے لئے محنت کی کوششوں کا آغاز ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے تمام یہاں کے علماء نے ائیمہ نے اور ذمہ داران نے اور نوجوانوں نے بہترین محنت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس کے سلے کے طور پر یہاں سیکڑوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع فرمایا اور عالمی شہرت یافتہ علم دین شہزادہ غوث آزم حضرت علامہ سید محمد نورانی میاں شرفی الجلانی جو تیچھو چاہ چریف سے تشریف لائے ان کا بہت ہی بصیرت افروز اور پرمز خطاب رہا ان کے علاوہ حضرت مولانا سید عبد المعیس حسینی قادری شرفی صاحب فبلہ کا بھی خطاب ہوا مولانا پیر مہتاب چشتی کرولائی صاحب نے خطاب فرمایا مولانا شیخ آمیر شرفی داہری صاحب نے خطاب فرمایا مولانا مفتی عمران حسینی صاحب نے خطاب فرمایا اور بہت الگ الگ انوانات پر بہترین خطابات ہوئے اور کثیر تعداد میں الحمدللہ یہاں عوام اہل سنت نظر آئی اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ایسے مواقع ہم تمام کو نصیب فرمائیں اور ہم تمام کے لئے ایسی محافل کا انعقاد آسان فرمائیں ماشاءاللہ مشایخین میں حضرت مولانا سید عبدالغنی حسینی حسن بابا صاحب مدیز اللہ علی اور شہزاد بابا فرید حضرت مولانا شجاو الدین فاروقی شاہد فریدی صاحب مدیز اللہ علی نے بھی الحمدللہ شکریت فرمائی الحمدللہ آج بارگاہ گنج شہیدان کے دامن میں ایک عظیم الشان جلسے عظمت فران وہ تحفظ خطاب نرگوہت بنایا گیا اس نے کثیر تعداد میں لوگوں نے شکریت کی اور عالمی شہرت یافتہ حالی میدین حضرت علمہ سید نورانیمی آشرف جلانی صاحب کا بلسیت افروس کتاب ہوا اور ہم سب لوگوں نے ان کے کتاب سے اپنے آپ کو اپنے قلوب کو روشن کیا میں میرے بلادرم کشمیز صاحب سے ازگنی کی فیش کرتا ہوں آپ جانتے ہیں آج عظم الشان جلسہ عظمت فران وقت میں نبوت کانفرینز روبرو جہاں مسید ابراہیم درگا گند شہیدہ میں احفیدت و احترام کے ساتھ عظم الشان طریقے سے منایا گیا جو داراللوم گند شہیدہ للبنائن والبنات کی جانب سے سارانہ جلسے کے طور پر منایا گیا اس مدرسے میں دیر سو بچے اور سو بچیاں ان میں دین حاصل کر رہے ہیں اور بے سہارا بے آرومدگار بے روزگار خواتیر کے لیے بھی ٹیلرین سنٹر اور مہنی کا ڈیزائن اور دیگر کام سکھایا جاتے ہیں تاکہ وہ خود مختفی ہوں اور اس مدرسے کے نیرانی آل جناب محمد عقیل عزیز صاحب صدر مسید ابراہیم کرتے ہیں اور اس مدرسے کے ناظر حضرت مولانا منصور خان اشرفی صاحب ہے جو اپنی دن رات محنت اور کوششوں سے اس مدرسے کو لے کر چر رہے ہیں جس کا خرچہ مہنہ ایک لاکھ روپے تک ہے جس کا سالانہ خرچ بارہ لاکھ بھی ہے تمام آمد المسلمین سے گزارش ہے کہ اپنے زکاة کے ذریعے اور اپنے مالی انداد کے ذریعے مدرسے کا تعاون کریں تاکہ مدرسے کی ترخی دن پر دن پڑھتی رہے اور اس کے لیے مولانا منصور خان اشرفی صاحب خطیب ملسید ابراہیم درگاہ گرنج شہدان ناظرم مدرسے دارلوم درگاہ گرنج شہدان سے رب پیدا کرے اور خاطر مدرسہ میں خدا حافظ رب پیدا کرے